حضرت سیدنا وکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص قوم لوت کا سا عمل کرتے ہوئے مرے گا تو بعد تتفین اسے قوم لوت کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترانے سفر ایک آگ کے پاس سے گزرے جو ایک مرد پر جل رہی تھی آپ نے اس آگ کو بجانے کے لیے اس پر پانی ڈالا اچانک اس آگ نے ایک لڑکے کی صورت اختیار کر لی اور وہ مرد آگ بن گیا آپ کو اس سے بہت تعجب ہوا اور آپ نے بارگاہی الہی میں عرض کی اے میرے رب ان دونوں کو ان کے دنیاوی حال پر لوٹا دے تاکہ میں ان سے ان کے بارے میں پوچھ سکوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرما دیا آپ نے دیکھا کہ وہ ایک مرد اور ایک لڑکا تھا آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے مرد نے جواب دیا میں دنیا میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا شہوت نے مجھے اُبھارا کہ میں اس سے برا کام کروں پھر جب میں اور یہ لڑکا مر گئے تو یہ آگ بن گیا جو مجھے جلاتا ہے اور میں بھی آگ بن کر اسے جلاتا ہوں پس ہمارا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا یہ فیل بھی شریعت کو سخت ناپسند ہے جیسا کہ حضرت عمرو بن عبی عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی جانور سے بدفعلی کرے وہ ملون ہے اس کے بارے میں سخت سزا بیان کی گئی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جس شخص کو کسی جانور سے بدفعلی کرتا پاؤ تو فائل و معفول دونوں کو قتل کر ڈالو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے عرص کی گئی اس میں جانور کا کیا قصور ہے آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات تو نہیں سنی لیکن میرا کمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا کہ ایسے جانور کا گوشت کھایا جائے یا اس سے نفع اٹھایا جائے کہ جس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے ہاتھ سے نکاہ کرنے والا معلوم ہے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمہ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں یہ فعل ناپاک حرام اور ناجائز ہے اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں بھی کئی وعیدے بیان کی گئی ہیں علامہ شمس الدین زہبی علیہ رحمہ نکل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ساتھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہ فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ بشرت یہ توبہ نہ کریں علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں حضرت عطا علیہ رحمہ سے مروی ہے میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حال میں لائے جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے میرے خیال میں یہ وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے مزید لکھتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے گناہوں کے سیلاب کی حالا کا سامانیا یہ فہاشی اور اریانی کا توفان مخلوط تعلیمی نظام مختلف شعبہ ہے زندگی میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے اور شہوت افضاء مناظر رسائل و جرائت کے سیکس اپیل مزامین وغیرہ نے ملجل کر آج کے نوجوانوں کو باولہ بنا ڈالا ہے عربی مقولہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے یعنی جوانی دیوانگی ہی کا ایک شعبہ ہے آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرہ تنگ کر دیا ہے خواب ظاہر ہر نمازی اور سنتوں کا عادی ہی کیوں نہ ہو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے معاشرہ اپنے غلط رسم و رواج کے باعث بیچارے کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے امتحان سخت امتحان ہے مگر امتحان سے گھپرانا مردوں کا شیوہ نہیں سبر کر کے عجر لوٹنا چاہیے کہ شہوت جتنی زیادہ تنگ کرے سبر کرنے پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا اگر شہوت سے مغلوب ہو کر اس کی تسکین کے لیے ناجائز سرائے اختیار کیے تو دونوں جہاں کا نبسان اور جہنم کا سامان ہے حضرت سیدنا ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں شہوت کی گھڑی بھر پیروی تیویل غم کا باعث ہوتی ہے یہ لکھتے ہوئے کلیجہ کانپتا اور حیاء سے کلم ٹھراتا ہے مگر میری ان معروضات کو بے حیائی پر مبنی نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ تو این درس حیاء ہے اللہ عزوجل دیکھ رہا ہے یہ ایمان رکھنے کے باوجود جو اپنے زیم فاسد میں چھپ کر بے حیائی کا کام کرتے ہیں ان کے لیے حیاء کا پیغام ہے گندی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی راہیں مصدود پا کر اپنے ہی آتو اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں ابتدان اگرچہ لطف آتا ہو مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے یاد رہے یہ فیل حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملون کہا گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا استحقاق ہے آخرت بھی دعو پر لگی اور دنیا میں بھی اس کے سخت ترین نقصانات ہیں اس غیر فطری عمل سے صحت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے ایک بار یہ فیل کر لینے کے بعد پھر کرنے کو جی چاہتا ہے اس نازک ترین دور میں جبکہ ٹی وی وی سی آر ڈش انڈینہ انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے مسلسل دعوتیں گناہ دی جا رہی ہو اور نگاہ و کل کی پاکیس کی کو شہوت آمیس گفتگو اور مناظر کے ذریعے خلازت میں تبدیل کیا جا رہا ہو اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے سے بچانا بہت دشوار کام ہے تاہم اگر انسان مضبوط ارادہ کرے اور دامنے امید دھام کر ویڈیو میں بتائی گئی گزارشات پر عمل کرے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ان تمام گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر ہو یا بازار دفتر ہو یا فیکٹری ہر مقام پر اپنی نگاہ کی حفاظت کی جائے اور فلمیں ڈرامیں وغیرہ دیکھنے سے پچا جائے کیونکہ جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہک جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے بہت سطرہ ہے بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اگر کبھی بالفرص اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی نگاہ فوراں جھکا لے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت کے محاسن کی طرف دیکھے پھر اپنی نگاہ جھکا لے اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں پھائے گا پھر اگر مسکورا شخص شادی شدہ ہو تو فوراں اپنی سوجہ کے پاس آئے تاکہ نظر کے مذر اثرات سے محفوظ رہ سکے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت شیطان کی شکل میں آتی جاتی ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے تو اپنی اہلیہ کے پاس جائے یہ عمل اس کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو دور کر دے گا کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ سے پوچھا میں اپنی آنکھ کو بدنگاہی سے نہیں بجا پاتا میں کس طرح اس کی حفاظت کروں آپ نے ارشاد فرمایا تم اس بات کا یقین کر لو جب تم کسی کو پوری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے حضرت سیدنا مجمع رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو ایک چھت پر موجود کسی عورت پر نظر پڑ گئی آپ نے فوراں نگاہ چھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ اہد کر لیا کہ آئندہ کبھی اوپر نہ دیکھوں گا نمبر دو نکاح کرنا اگر شریع رکاوٹ نہ ہو تو فوراں نکاح کر لے اگر اسم و رواج وغیرہ آڑے آئیں تو گھر والوں کو کسی حکمت سے رازی کرنے کی کوشش کرے پھر بھی ناکام رہے تو روزوں کا حکم ہے نمبر تین اجنبی عورتوں سے میل جول نہ رکھیں اس قسم کی نوکری یا کاروبار سے اجتناب کریں جس میں اجنبی عورتوں سے آمنہ سامنا ہوتا رہے گھر میں بھی بھابی ہو یا ممانی یا چچی یا کزنز وغیرہ یعنی جس سے بھی پردہ فرض ہے ان سے ہرگز بے تکلفی اختیار نہ کرے کہ یہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے متراتف ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بات کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو عورتوں کے فتنے سے زیادہ مردوں کو نقصان پہنچانے والا ہو نمبر چار اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی نہ ہونے دیں کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی نہ رہے کیونکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں اجنبی عورت سے خلوت حرام ہے اور اس سے گفتگو کرنا مقروح ہے عورت سے گفتگو کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمام محرم سے عورت کو گفتگو کرنا اور انہیں اپنی آواز سنوانا جائز ہے اور اگر کوئی حاجت ہو اور اندیشہ فتنہ نہ ہو اور تنہائی نہ ہو تو پردے میں رہتے ہوئے باز نہ محرم سے بھی گفتگو جائز ہے حضرت حسن بن زکوان علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے مالداروں کی اولاد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو کیونکہ ان کی صورتیں کواری عورتوں کی صورتوں کی مثل ہوتی ہے چنانچہ وہ با اعتبار فتنہ عورتوں سے زیادہ شدید ہے ایک معتبہ حضرت صفیان سوری علیہ رحمہ حمام میں داخل ہوئے تو آپ کی نظر وہاں موجود ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی آپ نے لوگوں سے فرمایا اسے میرے پاس سے دور کر دو اسے باہر نکال دو کیونکہ میں عورت کے ساتھ ایک اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ سترہ شیطان گمان کرتا ہوں